ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ سب لوگ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ترکی کا جو ای ویزا جو آپ لوگ اپلائے کرتے ہو نا تو اس کے لیے آپ کو کھکے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ کیسے اپلائے ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ گوگل پر سرچ کرو گے تو بہت ساری آگے پیچھے سے اور جو ہے ویب سائٹس آ جائیں گی تو آپ لوگ کو ان پر نہیں جانا آپ لوگ کو جو مین جو ترکی کی جو افیشل جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ای ویزے والی اس پہ چلے جانا ہے اس پہ جا کے بہت ہی بیسک سی انفرمیشن ہے وہ آپ لوگ فلپ کر لوگے جیسے نام آپ کا پاسپورٹ نمبر یہ وہ یہ سب چیزیں تو ہو جائیں گی بارل خیر یہ ویزا تو اپلائے ہو جاتا ہے بہت ایزی لی وہاں پہ آپ کو آپ کا جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے نا جیسے یوکے یو ایسے یا آئر لینڈ کا یا شنجن کنٹریز کا ان میں سے کسی ایک ریزیڈنس پرمیٹ یا ویزا ہو ویلڈ تو ہی آپ جو ہے وہ ویزیٹ کر سک ہے یہ ویزا آپ کو نہیں ملے گا اس کے لیے پھر وہ دوسرے والا ویزا جو سٹیکر ویزا ہے وہ اپلائے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو بینک سٹیٹمنٹ اور بھی بہت سارے آپ کا بزنس کرتے ہو کیا کرتے ہو وہ سب کچھ شوپ کرنا پڑتا ہے کور لیٹر بھی ساتھ بنا کے دینا پڑتا ہے کہ کتنے دن رہو گے کیا کرو گے خیر تو یہ جو ای ویزا جو ہے یہ سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ ایک سے زیادہ بار ویزیٹ نہیں کر سکتے اور تھرٹی ڈیس سے زیادہ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ کو ایرپورٹ سے ریٹن ٹکٹ ہوتل کی بوکنگ غیرہ یہ سب کچھ شوپ کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آپ لوگ پھر آپ کو ایرپورٹ سے تھرور نہیں ہونے دیا جائے گا اور پچاس ڈالر کا مطلب آپ کو ایک دن جتنے دن بھی آپ رک رہے جیسے آپ کے پاس ریٹن ٹکٹ چھے دن کا تھری ہنڈڈ ڈالر تک کا کیش آپ کو وہاں پہ شوپ کرنا پڑتا ہے اور ہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کہاں جا کے آپ لوگ رک ہو گئے یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک ہل آج کل تو ایک ہلتھ لوکیٹر فارم بھی ہے ان کا کو بیڈ والا وہ بھی آرام سے فیل ہو جاتا ہے دو چار منٹ میں فیل آپ ہو جاتا ہے اس کے اندر غور بھی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے اور ٹریول انشورنس بھی ان لوگوں نے کچھ مانگی بھی ہے منڈیٹری آج کل خیر تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ای ویزے کے لیے ہونی چاہیے پھر بھی آپ لوگ وہاں پر جانا اور ٹھیک ہے اور ای ویزے کی جو کونسٹ ہے وہ سکسٹی ڈالرز آئے گی اسی طرح ہیں باقی سب چیزیں تو فری ہیں اور آلموسٹ تو یہ ایک ایک ایکسٹرا خرچہ ہے بارال اور کچھ نہیں ہے بارال یاد رکھنا ہے اگر آپ لوگ پاس شنجن کنٹری یو کے یو ایسے یا آئرلینڈ کا ویزا ہے تو ہی آپ لوگ یہ ای ویزا پلائے کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو سٹکر ویزا پلائے کرنا پڑے گا اس کے لیے بہت ہی سٹینڈر سی ان کی یہ ڈیمانڈ ہیں کہ آپ کرتے کیا ہو اور اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کا انٹین نمبر ہو گیا رہا یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے پھر آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہو اور جو ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ سٹیکر ویزا پلائے کرو کیونکہ وہ آپ کے پاسپورٹ پہ پیشت ہوتا ہے اس سے پاسپورٹ کی ویلیو ہو گیا رہا بڑھتی ہے خیر میں پا تو ٹائم نہیں تھا کیونکہ ای ویزا آپ کا دس منٹ کے اندر پورا کمپلیٹ ہو کے آ جاتا ہے جیسے آپ پیمٹ کرت ہے اور بدن ٹائن منٹس آپ کے ای میل پہ وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے وہ والا کیا تھا ٹائم بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ میں فل ٹائم جاپ کرتا ہوں جرمنی کے اندر تو اسی لیے میں پھر اس پہ گیا تھا تو خیر یہی کچھ تھا میں پر ترکی ویزے سٹیکر والے ویزے اور ای ویزے کو بتانے کے لیے باقی ایک دن کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ دونوں صورتوں میں آپ کو پیچاس ڈولار کی شو کرنی پڑتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی یہی ریکوارمنٹ جتنے بھی دنوں آپ پہ رکنے والے ہو ٹھیک ہے تو خیر پھر آپ لوگ اپلائے کرو اور ترکی کو بھی وزٹ کرو میں نے بھی وزٹ کیا تھا بہت اچھا کنٹری ہے بہت مزا آیا اور تقریباً ون ویک میں وہیں پہ تھا تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ